ادھر کرگل میں اپنا ایک پیر گوان چکے سینہ کے ریٹائرڈ میجر کی کہانی سنیے وہ بلیڈ کے سہارے میراثن دوڑ رہے لیکن انتراشتر پدرگتاؤں میں نام کمانے کے لیے میڈل جھٹانے کے لیے ان کی خواہش ہے کہ ان کا اچھا سا اچھا کترم پیر امریکہ سے لگوائے جائے جس کے لیے وہ ویزا کا انذار پچھلے چھے مہینے سے کر رہے ہیں بلیڈ رنر کے نام سے مشہور دکشین افریقی دھاوک آسکر پسٹوریس کو کون نہیں جانتا بھارتی سینہ کے ریٹائرڈ میجر ڈی پی سنگھ بھی وہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں کرگل میں تیناتی کے دوران موٹار حملے میں پیر گوانے کے بعد میجر دیویندر پال نے فوج سے ملی بلیڈ کے سہارے 2009 میں دوڑنا تو شروع کر دیا لیکن منزل ابھی دور ہے ڈلی ہاف میراثن میں شرکت کر چکے دیویندر پال اب پیرالیمٹکس میں دیش کے لیے میڈل جیتنا چاہتے ہیں لیکن ان کا کرترم پیر آسکر پسٹوریس جتنا کارگر نہیں ہے امریکہ کے جانے مانے ڈاکٹر ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں لیکن دیویندر پال پچھلے چھے مہینے سے ویزا کی راہ دیکھ رہی ہیں ان کا رات کو دو بجے مجھے خود دونوں نے کال کر کے بولا کہ آپ کو ہم ایک اچھے آرٹیویشل دیویند کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سپانسر کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیے اور پندرہ آگست پچھلے سال ان کے ساتھ میرا تیائے بھی ہو گیا تھا ملنا لیکن ویزا آثورٹیز نے شاید ابھی تک کچھ ان کو ابھی کچھ کلیرنس دینے میں میرے اوپر کچھ کمی ہو رہی ہے کھیلوں میں ہاتھ آزمانے والے گھلانگو کے لیے کرترم پیر تو ایمپورٹ ہو رہی ہیں لیکن انہیں شریر میں فٹ کرنے کے لیے تقنیر اتنی وکسٹ نہیں ہے اس ایکسپٹ کام کے لیے ہمیں فلحال پی دیشوں کا مو دیکھنا پڑتا ہے مشکلے اور نہیں ہے یانگ بلٹ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اب اگر ان میں اتنا جنون ہے اتنا جوش ہے کہ وہ بھی ان ایکٹیویٹیز میں کرنا چاہتے ہیں کچھ لیکن اگر کہیں پہ کوئی چیز کی ان کو روپتی ہے تو وہ ایک اچھے آرٹیویشل لیم کا سپورٹ اور ایک اچھے کوچز کا یا ایسے ٹیکنیکل اینڈ سپورٹس کی طریقے سے جو پیرالیمپک کا سپورٹ ہے وہ مسنگ ہے لوکل لیول پہ ابھی تک اتنی ساری پیرالیمپک ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہوتی ہے ساتھ ہافت ماراتن دور چکے میجر ڈی پی سنگھ نے دی چیلنجنگ ونز نام کی سنستہ بنائی ہے جو وکلانگوں کو کھیلوں میں آگے آنے کیلئے سپورٹ کرتی ہے دیویندر پال کو امید ہے کہ سرکار امریکی ویزا دلانے میں ان کی مدد کرے گی تاکہ وہ دنیا بھر میں دیش کا نام روشن کر سکیں یہ میجر ڈی پی سنگھ کا فوجی جذبہ ہی ہے جو اتنی مشکلات کے باوجود اپنی محنت اور لگن کے بوتے دوڑ رہے ہیں اور اپنے جیسے تمام اور لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں منزل ابھی دور ہے لیکن حوصلہ اور امید برقرار ہے چنڈی گھر سے کیامرہ پاسن اشوینی مہرہ کے ساتھ آنند پتیل انڈی ٹی وی بیعا